موسیقی جی تو فرنٹ اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے canva.com میں آنے اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو سلیک کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے ایک بلینگ پیش لے لینا ہے اس کے بعد آپ ایلیمنٹس میں آئیں گے اور یہاں پر آپ سرچ کر لیں گے پاکستان سٹیز بہت ساری ایمیجز آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گی جس ایمیج پر بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس ایمیج کو آپ یہاں پر سلیک کر لیں تو ابھی کے لئے میں نے اس ایمیج کو سلیک کیا اور اس ایمیج کو ہم یہاں پر اس پیج کے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس پیج کے ساتھ اس کو اس طرح سے ایڈجس کر لیں گے اور اس ایمیج کو تھوڑی سی ایڈجسمنٹ وغیرہ کرنے کے بعد ہم اس ایمیج کا ڈبلیکیٹ بنا لیں گے اور اسے بھی ایڈجس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایڈیٹ فوٹو پہ آئیں گے اور یہاں پر بی جی ریموور ہے یہاں پر ہم کلک کر لیں گے تو کچھ ہی دیر میں یہاں پر ہمیں بیگراؤنڈ اس کا ریموور مل جائے گا کچھ اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ایڈجس کر لینا ہے پھر اگین جو ہے ہمیں یہاں پر ٹیکس میں آنا ہے ٹیکس میں آنے کے بعد ہم یہاں سے ایڈا ہیڈلائن اور یہاں پر جو ہمیں ٹیکس یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹیکس کو آپ یہاں پر ٹائپ کر لیں گے اس کے بعد اس کے فاؤنڈس کو آپ نے یہاں پر چینج کر لینا ہے فاؤنڈ کو چینج کرنا ہے اس کے بعد کلر وغیرہ کو آپ نے یہاں پر اس طرح سے چینج کر لینا ہے پھر ایفیکٹس میں آنا ہے ایفیکٹس میں آنے کے بعد شیڈو والے ایفیکٹس کو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اس کے ٹرانسپینسی اور بلر والاگر کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر پیگرانڈ کے ساتھ جو ہے بلیک کلر کو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور اس کی جو ہے فونڈ کو آپ نے کچھ اس طریقے سے ایڈجیس کر لینا ہے جہاں پر آپ ایمیج کے ساتھ اپنے فونڈ کو شو کروانا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا ایک ڈبلیکیٹ بنانا ہے اس کے بعد ڈبلیکیٹ بنانے کے بعد آپ اگین ایفیکٹس میں آئیں گے ایفیکٹس میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے اپر ہولو ایفیکٹس کو آپ پر سلیک کرنا ہے اور اس کی جو ہے تھکنس کو آپ نے ٹوائنٹی پر یہاں پر لے آنا ہے تاکہ یہاں ہمارا فونڈ جو ہے کچھ اچھی طریقے سے شو ہو سکے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے تھا اس کو آپ ان دونوں فونڈ کے جو ہے سینٹر پہ لے آئیں گے تو آپ کا image کچھ اس طریقے سے شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو اپنی ویڈیو بنائی ہے اس کے ٹین ڈبلیکیٹ بنانے ڈبلیکیٹ پیج کر لینا ہے آپ نے اس طریقے سے ایک اور ایک آپ نے ڈبلیکیٹ بنا لینا ہے تو فرس والے پیج پہ آپ کو یہاں پر فونڈ کو سلاک کرنا ہے دونوں ایک ساتھ فونڈ کو سلاک کرنا اور اس کو بلکل لاس میں آپ نے یہاں پر اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے فرسٹ اور لاس والے لیئر میں جو ہے آپ نے کچھ اسی طریقے سے کرنا ہے اپنے فونڈ کو جو ہے اپنے image کے ساتھ جو ہے یہاں سے بلکل اوپر سواپ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ فرسٹ اور لاس والے کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر ماؤس لے کر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایفیکٹس کا آپشن ملے گا ٹرانزیکشن کا آپشن ملے گا یہاں پر آپ match and move والے ٹرانزیکشن کو ایڈ کریں گے اور اس کے ریشن کو جو ہے یہاں پر آپ ایڈجسٹ کر لیں گے کس حساب سے آپ نے اپنے فونڈ کو یہاں پر move کروانا ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے ہوگا سلو اینڈ فاسٹ آپ نے یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور یہ آپ نے اس کو پہلے آپ یہاں سے اس طریقے سے چیک کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی سیکنڈ فائے کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد یہاں سے apply between our layers پر آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اور فرس والی جو آپ کی image جو اس کی جو ہے timing کو آپ 2.0 سیکنڈ پر کر لیں گے فسٹ اور لاس والی کی timing آپ 2.0 کر لیں سینٹر والی ہے اس کو طرح سا آپ نے mid پر رہنے دینا ہے اور اس کے بعد پلے کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے image جو ہے یہاں پر شو ہوگی ویڈیو آپ کی یہاں پر تیار ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے آپ ڈیفرنٹس ویڈیوز کو generate کر سکتے ہیں بلکل canva pro کے ذریعے آپ یہ سارے کام کو بلکل easily کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک canva tutorial کی شورٹ سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شئر اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ